اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑا سوال اس زلحاج کے مہینہ میں ایک بہت بڑا عمل ہے جو روزہ ہے نو زلحاج کا جس کو یوم عرفہ کا روزہ نو زلحاج کا کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں ایک آئندہ سال اور ایک گزشتہ سال تو ایک اختلاف پایا جاتا ہے کہ نو زلحاج جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں تو کئی لوگ اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہ جی اس دن روزہ رکھنا چاہیے تو جبکہ ہم پاکستان میں ہیں تو ہمارا اس دن آٹھ ہوگی تاریخ جس دن حاجی عرفات کے میدان میں ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دن رکھیں گے روزہ تو بات یہ ہے کہ اپنی رویت کو دیکھنا ضروری ہے کہ نو تاریخ نو زلحاج کا روزہ ہے جو حاجی ہوتے ہیں وہ تو نہیں روزہ رکھتے ان کو رکھنا بھی نہیں چاہیے ہمیں اپنی رویت کا اعتبار کرنا چاہیے اپنی رویت کے مطابق جیسے ہمیں چاند نظر آئے ہم روزہ رکھتے ہیں چاند دیکھ کر ہم عید کرتے ہیں تو اپنی رویت اور اگر اس طرح ہی دیکھا جائے تو پھر کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر رات ہوتی ہیں دن نہیں ہوتا جہاں پر رات ہوتی ہے جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر رات ہوتی ہے وہ کیا کریں اور اسی طرح کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا ہے عرب سے بھی پہلے چاند نظر آ جاتا ہے وہ کیا کریں اب ہمارے اشیائی ممالک جو ہیں ان ملکوں میں بعد میں اکثر چاند نظر آتا ہے ایک دن ہم کیا کریں اس لیے اپنی رویت کے اعتبار سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نو زلحج کا جو روزہ ہے اس کا عجر و ثواب ایک سال گزشتہ اور ایک اہندہ سال کے گناہ معاف ہوں گے امید ہے یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ اپنی رویت کے اعتبار سے جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اس ملک میں جب چاند نظر آیا اور نو تاریخ ہو گئی تو آپ نو کا روزہ رکھیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين